اسلام علیکم ویورس میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز اور جوسی مسور پلاو کی ریسپی جو کھانے میں بہت مزدار ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلے جلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے پاس باسمتی چاول ہیں اور ملکہ مسور کی ڈال ہے دو سو گرام جس کو ہم نے دو گھنٹی کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کڑائی لے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اور آئل گرام ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز تین عدد کٹی ہوئی تو یہ دیکھیں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب آدھی پیاز اس میں سے ہم نکال لیں گے جو ہم بعد میں چاملوں میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں آدھی پیاز ہم نے اس میں سے نکال لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ پانٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد کٹے ہوئے ٹوماٹر اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دس سے پندرہ ہری مرچیں دو عدد آلو ایڈ کریں گے جن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں اس طرح سے دو عدد تیز پتے ایڈ کریں گے اور ساتھی سونپ دھنیا اور جائفل پاورڈر ایڈ کریں گے ونٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ونٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اس بیزائی کا دو سو گرام مسور کی دال ایڈ کریں گے جس کو ہم نے دو گھنٹے بھگو کر رکھ دیا تھا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے سو گرام دہی اور دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کی بنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد مسالے ہمارے اچھی طرح سے بھن چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک سے دیل یوٹر پانی پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور دال کو ہم نے بہت زیادہ نہیں گلانا کہ دال ٹوٹنے لگ جائے اب ہم اسے پکائیں گے صرف دس نٹ کے لیے ہلکے آنچ پہ ڈککن ڈککیں تو یہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے دس نٹ ہو چکے ہیں دالیں ہماری ہاف کک ہو چکی ہیں اور ہاف کک ہم اسے چاملوں کے ساتھ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون پودینہ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دنیا اور ساتھی ہم اس میں ہاف کئی جی باسمتی رائز ایڈ کریں گے جس کو ہم نے پندرہ منٹ بھیگ ہو کے رکھ دیا تھا چامل ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اب ہم اسے پکائیں گے ہائی فلم پہ تاکہ چاملوں کا پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے اور چامل بھی ہمارے اچھی طرح سے پک جائیں تو یہ دیکھیں چاملوں کا سارا پانی تقریباً ڈرائی ہو جکا ہے اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے ہلکی آج پہ دس منٹ کے لیے ڈھک کر ڈھک کر تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو جکے ہیں چاملوں کو پکتے ہوئے چامل بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم اس پہ فرائی کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے یہ دیکھیں چاول بہت بہترین طریقے سے پک چکے ہیں اور اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کا ہر ایک دانہ کھلا کھلا ہے اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو لینجی بہت ہی ڈیلیشز اور جوسی سے ہمارے مسور دال کے پلاو ریڈی ہو جکے ہیں آپ اسے سیلڈ اور فرائی کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیا کریں پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب نہ رکھیں بہت سارا خیال ہمیں رکھیں اپنی نیک دعاوں میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں